اسلام علیکم ناظرین عاصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ میں نے پاکستان کے حوالے سے جو آپ کو ٹریول کے بارے میں کرونا کے حوالے سے جو انفرمیشن دی تھی آپ سب نے اس کو بہت پسند کیا اور آپ نے اس کو اپریشیئٹ کیا آج جو ہے ایک اور اپ ڈیٹ دینے کے لیے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے پاکستان نے حالی میں ایک نوٹفکیشن ایشو کیا ہے سیول ایوییشن آتھارٹی نے جس میں پاکستان آنے والے جو لوگ ہیں 23 ممالک سے کرونا وائرس سرٹیفیکیٹ کی پابندی کو اٹھا لیا گیا ہے یعنی ان 23 ممالک سے جو سفر کرنے والے پاکستانی ہیں ان کو پاکستان آنے کے لیے کرونا وائرس نیگٹیف سرٹیفیکیٹ ہے پی سی آر جس کو کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ بغیر اس سرٹیفیکیٹ کے پروڈیوز کیے ہوئے وہ پاکستان آ سکتے اور ان کو کوئی ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی بدقسمتی سے جس مول سے یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں برطانیہ یہ اس پابندی اس سے مستشنہ نہیں ہے برطانیہ پر ابھی بھی یہ پابندی لاغو ہے لیکن جن 23 ممالک میں اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں ان کے لیے یہ خوشائند ہے کیونکہ ان کی ایک حیصل ختم ہوگی ہے اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں کاروبار کے لیے جانا چاہتے ہیں یا اپنے رکشداروں سے شادی پہ یا غمی میں شریک ہونے کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں ان کی پریشانی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ رسٹرکشن اتنی بڑھ گئی ہے فضائی سفر کے حوالے سے بہرحال یہ ایک خوشائند قدم ہے حکومت پاکستان کا جس میں حکومت پاکستان نے لیٹس جو نوٹفکیشن جاری کیا ہے اس میں تئیس ممالک سے کرونا وائرس نیگٹیو کا جو ہے پی سی آر اس کو پروڈیوز کرنے کی جو شرط ہے وہ ہٹا دی گئی ہے یہ تئیس ممالک جو ہے جیسا کہ میں نے کہا میں برطانیہ شامل نہیں ہے کیونکہ برطانیہ میں کرونا وائرس جو ہے وہ بہت پھیل رہا ہے اور برطانیہ دنیا میں پانچویں نمبر پہ آگیا ہے جو متاثر ممالک ہو رہے ہیں اور جن میں کافی لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بٹھیں یا جس طرح جن ممالک میں تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے بدقسمتی سے اس میں برطانیہ بھی شامل ہے لیکن پاکستان نے جو تئیس ممالک کی لسٹ دی ہے اس میں جو ملک شامل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان میں آسٹریلیا شامل ہے اور یہ وہ ملک ہے ناظرین جہاں سے کرونا جو وائرس پینڈیمک ہے یا تو کنٹرول ہو چکا ہے یا اس کا تقریبا خاتمہ وہاں پہ ہو چکا ہے ان ممالک نے زبردست احفاظتی اقدامات کی ہیں آپ کو پتا ہوگا پہلے دنوں نیوزیلینڈ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی حوالے سے انہوں نے کتنی سخت پابندیاں لگائیں تھیں پاکستانی ٹیم پہ جب پاکستان کی ٹیم کے کچھ ممران نے جو ان کی جو پابندیاں تھیں ان کی خلاف ورزی کی تو ان کو نیوزیلینڈ کی حکومت جو ہے انہوں نے بڑا سخت ریاکٹ کیا تھا تو آسٹریلیا اس لسٹ میں شامل ہے انتیس ممالک میں چائنہ شامل ہے چائنہ میں بھی یہ ختم ہو چکا ہے فجی ہے اراک ہے فن لینڈ ہے نیوزیلینڈ ہے سری لنکا ہے ساؤتھ کوریا ہے اس کے علاوہ آئس لینڈ ہے سعودی عربیہ ہے ویتنام ہے ٹوگو ہے سنگاپور ہے زنبیا ہے برما ہے جس کو مینا مار بھی کہتے ہیں روانڈا ہے قطر ہے مالدیف ہے کوٹے ڈی آئی وار یہ ایک ملک ہے گانا ہے میڈاگاسکر ہے ایک ملک ہے اور یہ سارے ممالک ہیں جن سے پاکستان نے کرونا وائرس جو نیگیٹیف سیٹیفکیٹ ہوتا ہے پی سی آر جس کو پروڈیوز کرنا پڑتا ہے آپ کو بورڈ کرنے کے لیے یا ایون پاکستان میں بھی اس کو چیک کیا جاتا ہے یہ ان تیس ممالک سے پاکستان نے پابندی جو ہے یہ اٹھا لی ہے ان ممالک سے سفر کرنے والے لوگ جو ہے بلا کسی روک ٹوک کے پاکستان جا سکتے ہیں ظاہر ہیں ان کے پاس نیکپ کارٹ اور دوسری جو سفری دستویزات ہیں وہ ان کے پاس ہونی چاہیے لیکن ان کو کرونا وارس نیگیٹیف پی سی آر سیٹیفکیٹ پریزنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاکستان جانے کے لیے بدقسمتی سے برطانیہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے یہ پاکستان کی اے لسٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان نے ایک بی لسٹ ایشو کی ہے ایک سی لسٹ ایشو کی ہے لیکن اے لسٹ جو ہے وہ ان ممالک کی ہے جو بغیر کرونا وارس سیٹیفکیٹ پروڈیوس کیے پاکستان جا سکتے اور بی اور سی لسٹ میں ظاہر وہ ممالک ہیں باقی جو جن کو ابھی کرونا سیٹیفکیٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرنا ہوگا برحال برطانیہ میں اس وقت بڑے مشکل حالات چل رہے ایک تو کرونا وارس جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے بہت زیادہ ڈیتھ سو رہی ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موسم جو ہے وہ شدید ہے شدید سردی ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ ریکوئیس کروں گا کہ اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتداروں کا خیال رکھیں اپنے پروسیوں کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مشکلات دور کریں اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ عطا کریں آج کی پروگرام سے اتنا ہی اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات